موسیقی شروع سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گوگل کا جو سرچ ایلگوریتم ہے وہ گوگل کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور کوئی بھی اس پر ایفیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ گوگل ہزاروں کی تعداد میں ایمپلوئیز رکھتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ایش ڈی انجینئرز ہیں جو اس کو ایلگوریتم کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں اس کو ایمپروف کرتے ہیں اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی کو ایفیکٹ نہ ہونے دے کیونکہ اگر کسی کو بھی گوگل کا ایلگوریتم سمجھ آ گیا تو ہوگا یہ کہ صرف وہ چند لوگ جن کو ایلگوریتم سمجھ آ گیا وہ رینک کرنا شروع کر دیں گے اپنی ویب سائٹ کو باقی لوگ پیچھے رہ جائیں گے اس طرح سے گوگل کا جو سرچ انجین ہے وہ یوزرز کے لیے ایک نیوٹرل سرچ انجین نہیں رہے گا کیونکہ کچھ خاص قسم کی ویب سائٹ رینک کرنا شروع کر دیں گے اور باقی جو ایکچل ویب سائٹ ہیں جو ایکچل ڈیٹا ہے وہ نیچے دبنا شروع ہو جائے گا گوگل کی شروع سے لے کے اب تک 20 سال ہو گئے ہیں ایک ہی جدو جہد ہے کہ کوئی اس کے ایلگوریتم کو بیٹ نہ کر سکے اسی لئے وہ روزانہ اپ ڈیٹ کرتا ہے چینج کرتا ہے ٹراک کرتا ہے بین کرتا ہے لوگوں کو جو بھی اس کو چیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں سب کو جو ہے نا وہ گوگل ایز ای فائٹ یا ایز ای وار یعنی کہ جنگی بنیادوں پر جو ہے نا اس کو ٹھیک کرتا ہے اب لنک بیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو گوگل پر ڈیریکٹلی افیکٹ ہو سکتی ہے گوگل نہیں چاہتا کوئی منپلیٹ کرے لیکن لنک بیلڈنگ اگر آپ اچھی کر لیں تو آپ اوپر آ سکتے ہیں یہ ایک طرح سے چیٹنگ ہے ہم نے گری ہیٹ وائٹ ہیٹ اور بلیک ہیٹ کی بات کی تھی تو گری ہیٹ ٹیکنیک میں یہ فال کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پش کرتے ہیں لیکن نیگٹیف دو نمبری بھی نہیں کرتے ہیں پلیک ہیٹ تو ٹوٹل منع ہیں بٹ گری ہیٹ میں یہ چیزیں فال کرتے ہیں جب آپ اس کو تھوڑا سا پش زبرسی کرتے ہیں آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ لنک بنائیں تو اس کو نیچرل رکھیں نیچرل لنکس جو ہیں بیسیکلی وہ کیسے ہو سکتے ہیں نیچرل لنکس بنانے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک طرح سے پیٹرن نہ ڈیویلپ کریں کیونکہ گوگل کے پاس مشین نرننگ الگوریزمز اتنی پاورفل ہیں اب تو بہت زیادہ پاورفل ہیں کہ وہ ٹریک کر سکتا ہے کہ کون سے لنکس نیچرل ویب سیٹ سے آ رہے ہیں کون سے لنکس آپ نے زبرستی بنائے ہیں یا کون سے دو نمبر لنکس اس کو لگ رہے ہیں تو وہ جب ایکٹیوٹی ٹریک کرتا ہے پیٹرن ٹریک کرتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو پینلٹی ڈال دیتا ہے یا پینلائز کر کے آپ کی رینکنگ ڈراب کر دیتا ہے کچھ ٹکنیکس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو نیچرل رکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا پوش کر رہے ہیں آپ تھوڑی سی لنک بیلڈنگ کر رہے ہیں جو کہ گوگل ویسے ہی منع کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کے الگوریزم پر منپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسی او میں لنک بیلڈنگ بہت ضروری ہے اور لنک بیلڈنگ آپ کو کرتے رہنا چاہیے لیکن ایتھیکل لنک بیلڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایتھیکل لنک بیلڈنگ یا ایک نمبر لنک بیلڈنگ کیا ہوتی ہے ایتھیکل لنک بیلڈنگ کے لئے آپ کو میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ امنے لنکس کو ڈائیورسی فائے کریں ڈائیورسی فائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک جگہ سے ایک ہی طریقے سے ایک ہی طرح سے لنکس لیتے رہیں گے تو وہ آپ کو پیٹرن ٹریک ہو جائے گا گوگل اس کو پکٹ کے آپ کو بین کر دے گا آپ بیلڈنگ مختلف طرح سے کر سکتے ہیں for example آپ مکس کریں انٹرنل کو اور ایک سنننگ لنکس کو مطلب یہ کہ آپ جب لنک کر رہے ہوں ایک پیج سے دوسرے پیج کے اوپر تو صرف ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اپنے ایک سنننگ ویب سائٹ پر لنک سے فوکس کر رہے ہیں انٹرنل لنک آپ کا بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے انٹرنل لنکس بھی ڈیویلپ کریں آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پر لنک کریں کانٹیکشور لنک بنائیں یہ ہم نے ویب سائٹ اسٹرکشن میں اور دوسرے ٹاپکس میں ہم نے ذکر کیا کہ کیسے آپ ایک دوسرے پیجز کو لنک کر سکتے ہیں گوگل لنک ٹو لنک ٹرائیول کرتا ہے اگر آپ سرویسیز کی بات کر رہے ہیں تو آپ جیسی اباؤوٹ پیج پر جائیں گے تو وہاں سرویسیز کی بات آئی ہے چاہے وہ ویب سیٹ کے اندر ہی ہے یا وہ ویب سیٹ کے باہر ہے تو اگر آپ باہر سے ایکشنل لنکس آپ انباؤنڈ ایکشنل لنکس لے رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ جب آپ انباؤنڈ لنکس لیتے ہیں دوسری ویب سیٹ سے تو آپ انہی کیورٹس کو یوز کرتے ہیں لیکن یہ دھیان میں رکھیے گا کہ یہ میکس کریں اگر آپ ایک سیٹ پر جھان رکھیں گے تو گوگل اس کو پکڑ لے گا گوگل کو لگے گا صرف آپ کا ایک ہی طرف جو جھان ہے جو کہ آپ انباؤنڈ لنکس لیتے جا رہے ہو اپنے آپ لنکس بنا نی رہے ہو دوسرا جو ٹرک ہے وہ فالو اور نو فالو کو لنکس کو کٹھے مطلب بنانا یا ایک سپریڈ آؤٹ کرنا اپنے لنکس کو فالو اور نو فالو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ فالو لنکس مطلب یہ ایک ایسے لنکس جو گوگل فالو کر سکتا ہے اس کو دو فالو بھی بولتے ہیں لیکن ان ایسنس اس کی کوئی اگزسنس نہیں ہے اگر ایک لنک بنا ہویا تو وہ بائی ڈیفالٹ فالو ہی لنک ہوتا ہے جب تک کہ آپ اس کو نو فالو نہ کریں نو فالو کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ نو فالو میں آپ نو فالو کی کمانڈ ڈالتے ہیں اور نو فالو آپ ربوٹس اور ٹی ایک سی سے بھی آپ نو فالو کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے ربوٹس ٹی ایک سی میں پڑھی تھی کہ اگر آپ گوگل کو بلوک کر سکتے ہیں کہ سیٹن آپ نے یوریل فالو نہیں کرنے تو انیویز آپ جب بھی لنک بیلڈنگ کر رہے ہو آپ کو پتہ بھی ہو کہ اگر ایک لنک آپ کو مل رہا ہے لیکن وہ فالو نہیں ہے وہاں پر آپ کو نو فالو لنک لگے گا لیکن اگر آپ کو لنک مل رہا تو آپ اس کو لے لیں کیونکہ گوگل یہ دیکھے گا کہ ہاں لنکس آپ کے نو فالو بھی ہیں اور فالو بھی ہیں آپ کو نو فالو کا کریڈٹ نہیں ملے گا آپ کو اس کے رینکنگ بھی نہیں آپ کی اپ ہوگی لیکن اٹلیسٹ گوگل کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ صرف فالو لنک سے بیچے بھاگ رہے ہو گوگل کو لگے گا کہ آپ نیچرلی فالو بھی مل رہے ہیں تو نو فالو بھی مل رہے ہیں تو لوگ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نیچرلی نو فالو زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ نے سو لنکس لی ہیں اس پر اگر آپ کے تیس فالو لنکس ہیں تو ستر آپ کے نو فالو ہونے چاہیے کم از کم سیمیٹی ایٹی پرسنٹ لنکس آپ نو فالو رکھیں تاکہ گوگل کو لگے کہ یہ ایکشلی نیچرل بیہیوئر ہے یہ جانبوچ کے صرف فالو لنکس کو فالو نہیں کر رہا یہ بلکہ جہاں سے بھی لنک ملتے ہیں وہاں سے لے لیتا ہے چاہے وہ فالو ہے چاہے نو فالو ہے ہمیں پروانی ہیں گوگل کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا گوگل سمجھے گا کہ آپ اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا ہی کوشش کر رہے ہیں اس طرح ایک اور ٹرک ہے کہ آپ صرف اتھارٹی ویبسیٹ کے بیچے نہ جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی تھوڑی سی لوگ اتھارٹی ویبسیٹ ہے سپیم ویبسیٹ نہیں ہونے چاہیے بٹ اگر لو اتھارٹی ہے پھر بھی اگر لنک آپ کو جنون مل رہا ہے اچھا لنک مل رہا ہے آپ لے لیں آپ ویبسیٹ اگر بہت زیادہ کالیفائیڈ نہیں بھی ہے لنک تو ہے اٹھلیس گوگل کو یہ پتا ہوا کہ یہ صرف ایک ہی طرح کی ویبسیٹ سے لنک نہیں لیتے یہ بلکہ جہاں سے بھی ملتا ہے وہاں سے لیتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی لنک کر سکتا ہے چاہے وہ چھوٹی ویبسیٹ ہے چاہے بڑی ویبسیٹ ہے تو آپ صرف ایمیزون ایپل یا دوسری بڑی بڑی ویبسیٹ کے بیچے مت جائیں کہ بھائی آپ کو کسی جہاں سے وہاں سے لنکس ملے ویسے تو وہاں سے لنکس چاہے ملنا مشکل بھی ہیں لیکن آپ کو اگزمپل دینے کے لیے کہ اتنی بڑی ویبسیٹ سے لنکس لینا ایک تو آسان نہیں ہے اور صرف ان سے لنکس لینا می بھی آپ کے لئے پرابلمائٹک ہو جائے آپ جب ڈائیورسی فائی کریں گے مختلف لنکس کٹیگریز میں وہ چاہے لو کوالٹی ہو ہائی کوالٹی ہو تھوڑے سے ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ویبسیٹ سے لنکس لیں گے گوگل سمجھے گا کہ نیچرل بیہیوئر ہے جہاں جہاں سے لنکس مل رہے ہیں ہم اس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں ایک آخری ٹریق جو ہے وہ آپ اپنی ایکٹیفٹیز بھی وہ بھی ڈائیورسی فائی کریں اگر آپ خود سے لنکس بنا رہے ہیں اگر آپ صرف سوشل میڈیا ویبسیٹ پر صرف پریس لیزز یا صرف کوئی ایک ایکٹیوٹی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی لنکساندے ہو سکتی ہے اگر ایک دن آپ نے پریس لیز کیا ہے تو اگلے دن آپ یوٹیوب پر لنک بنا لیں اسے اگلے دن آپ ویکی ویڈیو پر بنا لیں اسے اگلے دن آپ ڈیفرنشیٹ کریں تو آپ روزانہ ایک ہی طرح کی ڈائیورس پر کام کرتے رہیں گے تو وہ بھی ایک نیچرل بیہیوئر میں فال نہیں کرتا گوگل سمجھے گا کہ آپ جانبوز کر لنکس کو بڑھانا کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اگزیکٹلی اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے آپ گوگل کو چیلنج کریں گے وہ آپ کو چیلنج کرے گا اور وہ ون کرے گا کیونکہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایمپلوئیز ہیں جو صرف اس سرچ انجن کے الگوریتم کو بہتر کر رہے ہیں ہم نے صرف یوز کرنا ہے ہمیں بہت ساری باتوں کا نہیں پاتا اور ہم بجائے اس کے گوگل سے فائٹ کریں ہم گوگل کو اڈاپٹ کریں تو ہماری ایسیو زیادہ بہتر ہو جائے گی